السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونقلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ جاروہ سبق ہے بہت اہم سبق ہے دھیان سے سنیے پہلی زلحجہ سے لے کر دس زلحجہ تک کے دن اور راتیں اس کی بہت 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 چار مرتبہ کہتا ہوں فضلتِ حدیث شریف میں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندہ کے نیک عامال اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں جتنے کے ان دنوں میں یعنی پہلی زلحجہ سے لے کر دس زلحجہ تک کے جو عامال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل آپ نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے بس وہ شخص افضل ہوگا باقی کوئی افضل نہیں ہو سکتا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کی اقعہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ پہلی زلحجہ سے لے کر دس زلحجہ تک میں محبوب ہے اور اس عشرے کے دیانت سننا اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کے ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے یہ حدیث ابن ماجہ اور تربیزی میں ہے اس لیے بہت دھیان میں رکھنا آپ نے اگر پہلی زلحجہ سے لے کر نو زلحجہ تک روزے رکھ لئے تو آپ کو گویا ہے کہ نو سال کے روزوں کا ثواب مل گیا پانچ روزے رکھے پانچ سال کے روزوں کا ثواب مل گیا تین روزے رکھے جتنے ہو سکے یعنی ان دنوں میں پہلی زلحجہ جہاں چاند دکھائی دے خوب عبادت میں لگ جاؤ خوب ادھر ادھر کی ساری باتیں چھوڑ دو خوب عبادت میں لگو خوب قرآن پڑو خوب ذکر کرو خوب تلاوت کرو خوب تحجت پڑو اور رات کو جب بھی عبادت کوئی بھی عبادت کرو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا دونوں حدیث پہلی حدیث بخاری شریف کیے دوسرے حدیث ابن ماجہ اور ترمیزی کیے اور ایک بات یاد رکھنا کہ نوز الحجہ کا جو روزہ ہے نوز الحجہ عرفات والا دن جو ہوتا ہے اس کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن یعنی نوز الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے سال اور بعد والے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے تب کتنا فائدہ ہو گیا اچھا بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ صاحب یہاں عرفات کا میدان میں جب نوز الحجہ ہوتی ہے تو ہندوستان میں پاکستان میں مگلہ دیش میں کبھی کبھی آٹھ زل حجہ ہوتی ہے کوئی گبرانی کی بات نہیں بھائی حجہ آدمی ہے وہاں کے نوز الحجہ مراد ہوگی اور میں تو ایک راہ یہ دیتا ہوں کہ میں دو دن کے روزہ رکھ لو یہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو تمہارے وہاں والوں کے اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو تو روزہ کا در سواب ملے جاوے گا اور جب اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے جائیں گے یعنی آپ کو اختیار ہے دونے رکھنے ایک رکھنا ہے تو ہر آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے نوز الحجہ مراد ہوگی یہ ذہن میں رکھنا اور اگر دونوں جگہ کا یہ کر لیتے ہیں کہ بھی عرفات والا دن یہاں حجیو کے لئے نوز الحجہ ہے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لیا اور آپ کے یہاں نوز الحجہ آوے اس اعتبار سے بھی روزہ رکھ لو خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ پہلی ذل حجہ سے خوب عبادت میں لگ جانا ہے حاجیو کو تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے لیکن جو حج میں نہیں آئے ان کے لئے بھی یہ ہے کہ خوب عبادت کے اندر لگیں غفلت میں نہ لگیں بکرے خرید رہے ہیں یہ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے بکرہ آ جاوے گا لیکن یہ کہ بھی عبادت رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے یاد رکھنا اور ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ مولی صاحب جب سے یہ ہم نے حدیث سنی مولی صاحب میرے تو پانچ روزے رکھے پانچ سال کے روزوں کے برابر مجھے تو ثواب مل گیا کتنی بڑی فضلت ہے مرنے کے بعد ان نیکیوں کی قدر ہوگی میں مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کرنی کے توفیق عطا فرمائے چونکہ پہلی ذلح جب شروع ہونے والی ہے کچھ دنوں میں اس لئے خوب استقبال کریں ان دنوں کا خوب استقبال کریں ان دس راتوں کے تو اللہ نے قسم کھائی ہے یاد رکھنا یعنی ان دس راتوں کے تو اللہ نے قسم کھائی ہے کوئی انچی راتیں اس کے لئے اللہ قسم کھا رہا ہے اس لئے اس کا خوب احتمام کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین میں دن منورہ سے دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی ہر مسلم اب اس امت کو اے اللہ ظالم اور مظلوم بننے سے بچά لیں اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچالیں اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچالیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین